موسیقی موسیقی زیبکار علماء اکرام تحریک اتحاد اہل سنت کے جمیع رفقہ آج کی اس محفل کے روح روح صدر محفل مواقع کے برطانیہ حضرت علامہ زفر محمود مجدی فراشوی جو کہ شمشیر احمد رضا ہیں اور اپنے اصلاف کی پیچان ہے اور انشاءاللہ انقریب آج کی اس محفل کے خصوصی مقرد تحریف لانے والے ہیں انشاءاللہ آپ صداقت کا رنگ بھی دیکھیں گے فاروق کا رنگ بھی دیکھیں گے عیدر کا رنگ بھی دیکھیں گے عصن کا رنگ بھی دیکھیں گے حسین کا رنگ بھی دیکھیں گے خدا کا قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَیْتِ وَيَطَعِرَكُمْ تَطْحِرَا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے اہلِ بیل تم سے ہر پلیدی کو دور کیا جائے ناپاکی کو دور رکھا جائے اور تمہیں صاف سترہ طیب و طحر کر دیا جائے علماء موجود ہیں وقت کے دعوان میں گجائش نہیں ہیں انما یہ کلمہ اثر ہے اور اثر کہتے ہیں اثار کو ایک دائرے کو جب عمل کوئی کام کرتا ہے تو دارہ لگا لیتا ہے کہ باہر کی آفت اندر نہ آئے اور اندر والا باہر نہ جائے مطلب یہ ہے کہ اثار لگا دیا گیا کہ پلیدی اندر نہیں آسکتی اندر والا اہلِ بیعت کا فرد باہر نہ جائے اور یریدو یہ سیگاہ مزارے کا اور بات کب ہوئی بات کس نے کی وہ اس نے کی جو عزنی بھی ہے اور عبدی بھی ہے جو پہلے سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اس نے اس وقت ارادہ کیا جب نفس ارادہ بھی نہ تھا ماں کے نبی کے گھر والوں تمہارے قریب پلیدی نہیں آسکتی میں ایک بات آپ سے پھوچھتا ہوں یزیدی پاک یہاں جی میں تھوڑی اونچی سنتا ہوں ہاں یزیدی پلید ہے لہذا وہ پاکوں کے قریب نہیں آسکتے وہ سیزادیوں کی چادریں نہیں اتار سکتے وہ ان کو آت نہیں لگا سکتے اگر کوئی یہ کہے اور ایسا کہے تو قرآن کا انکار کرتا ہے کہ تتیر ان کے اوپر تنمیر آئی ہے یہ کس لیے آئی ہے اور ان نامہ جو اثر کا کلمہ ہے کس کے لیے ہے پتا چلا کہ سیدہ زینب کی چادر کسی نے نہیں اتاری سیدہ سکینہ کی چادر کسی سے نہیں نہیں اتاری جو یہ کہے وہ پرلے درجے کا بے ایمان اور پگلے درجے کا منافق اور پردے درجے کا پاسر کو حاجر ہے وہ یزید کا کچھ لگتا ہے نہ صدیق کا کچھ لگتا ہے نہ فاروق کا کچھ لگتا ہے نہ عثمان کا کچھ لگتا ہے نہ عیدر کا کچھ لگتا ہے نہ آسان کا کچھ لگتا ہے نہ عثمان کا کچھ لگتا ہے یہ وہ عظیم ذاتیں ہیں جن کے شان شان میں آیت تحتیر نازل ہوئی پوچھو امام علیہ السلام کے اصحاب سے جن کے ذریعے ساری چیزیں بوجی آخری بات یہ کہ کوئی صحابہ کی آڑ میں سیدہ فاطمہ کو نہ بھونکے اور کوئی اہل بیعت کی آڑ میں صحابہ کو نہ بھونکے سنی وہ ہوتا ہے کیونکہ امنا تو نصبی ہے نہ رفضی ہے نہ خارجی ہے ہم اہل بیعت کے بھی نگرے صحابہ کے بھی اترام کرتے ہیں وہ مہا لئے